ابدی حقائق اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے نوٹ کیجئے بلا کیوں نہیں من قسم سیئتن جس شخص نے جان بوچھ کر ایک گناہ کمایا لیکن گناہ بڑا کبائر سغائر نہیں سیئتن یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفہیم کا بھی جس نے بھی جان بوچھ کر قسم ایک گناہ کمایا فَأَحَاطَتْ مِهِ خَتِعَتُهُ اور اس کی خطا نے اس کا گھراؤ کر لیا یعنی ایک ہی گناہ ہے سودھ کھا رہا ہے باقی نماز ہے تحجد ہے یہ ہے وہ ہے لیکن اس ایک گناہ کی مرائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیہ ختم کرنے جائے ایک گناہ بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتًا وَأَحَاطَتْ مِهِ خَتِعَتُهُ فَأَوْلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے اور اَلْمَعَاسِ بَرِيدُ الْقُفْرِ یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت 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 اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتا بھی نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے دیمک کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی اوپر صرف ایک وینیر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا یہی عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہے لوگ گھر والے نہ خالدون جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے یہ ہے قائدہ کنیہ قرآن کا قطعی اور عبدی فیصلہ